پی ٹی آئی کو سخت شرائط کے ساتھ جلسے کی اجازت مل گئی نیا نوٹیفکیشن جاری اسلام آباد انتظامیہ کی جانب سے چالیس ہدایات کے ساتھ جلسے کا نوٹیفکیشن جاری کر دیا گیا سخت شرائط کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کو آٹھ سپتمبر کو جلسہ کرنے کی اجازت دی گئی ہے ڈسٹرک مجسٹریٹ اسلام آباد کے جاری کردہ نوٹیفکیشن کے مطابق اسلام آباد انتظامیہ نے بائیس اگست کا اینو سی مذہبی جمعاتوں کے احتجاج کی وجہ سے منصوب کیا آٹھ سپتمبر کو انتظامیہ جلسے کو سیکیورٹی فراہم کرے گی نئے نوٹیفکیشن کے مطابق جلسہ کرنے والے افراد کسی بھی شہری کے بنیادی حقوق کو متاثر نہیں کریں گے لوگ شام چار بجے کٹھے ہوں گے اور سات بجے جلسہ ختم کرنا ہوگا یہ جلسے کی انتظامیہ کی ڈیوٹی ہوگی کہ جلسہ ختم کرنے کے بعد کارکنان کو متشر کیا جائے کارکنان کو جلسہ گاہ میں بیٹھنے کی اجازت نہیں ہوگی یاد رہے کہ عمر ایوب، آزن سواتی اور بیریسٹر گوھر نے بانی جیئرمین پی ٹی آئی عمران خان سے اڈیالا جیل میں ہنگامی ملاقات کی جس میں آج کا جلسہ ملتوی کرنے کا فیصلہ کیا گیا بعد ازان سیکرٹری جنرل تحریک انصاف عمر ایوب نے بتایا کہ بانی پی ٹی آئی کے ہدایت پر اسلام آباد جلسے کی تاریخ تبدیل کی جا رہی ہے عمران خان کی جانب سے تمام کارکنان کو ہدایت کی گئی ہے کہ جلسے کی تیاری جاری رکھیں عوام میں نکلے اور تحریک چلائیں جلسے کی نئی تاریخ کا اعلان جلد کیا جائے گا